نئی محیدر فنجوتا صاحب ابھی خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی تو یہ بتائے گا کہ خان صاحب نے عید کے لیے کپڑے شپڑے سلوال لیا ہے ساپنگ ووپنگ انہوں نے کر لی ہے کٹنگ وٹنگ کروا لی ہے تو خان صاحب کی عید کل کیسے منائیں گے کس عداز میں منائیں گے بتایا انہوں نے آپ کو خان صاحب نے کوئی عید کے موقع پر کوئی مٹھائی یا کوئی سمینیاں یا کوئی اس طرح کی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی کہ میرے لیے بیجئے گا خان صاحب سے آپ نے عیدی کا نہیں کہا کہ خان صاحب آپ ہمیں بھی عیدی دیں حیدر فنجوتا صاحب عمران خان صاحب سے ون ٹو ون ملاقات کر کے نکل رہے نہیں حیدر فنجوتا صاحب آپ کی خان صاحب سے ون ٹو ون ملاقات ہوئی ہے کیا گفتگوی ملاقات میں خان صاحب کیسے لگ رہے تھے بتائیے گا بہت شکریہ جی بڑی نوازش جب بھی مرشد کا دیدار ہوتا ہے ہمارے تو حوصلے بلند ہو جاتے ہیں خان صاحب کا مرال وہ الحمدللہ ہمیشہ کی طرح بہت بلند بہت پرازم اور ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان عید کے حوالے سے آج پوچھ رہے تھے کہ کل عید ہوگی میں نے کہا جی آج جو نیوز چل رہی ہیں اس کے مطابق لگ رہا ہے کہ کل عید ہوگی تو کہہ رہے تھے کہ اچھا چلو اچھا ہے جی زبردست ہے تو میں نے کہا جی بتائیں ذرا کہ عید کے حوالے سے کیا آپ کے پیغام ہے تو خان صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ جیسے اس پاکستان کے لیڈر ہیں مسلم امہ کا لیڈر ہیں ہمیشہ انہوں نے دوسروں کی فکر کی ہے نئی مہیدر پنجودہ صاحب ابھی خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی تو یہ بتائے گا کہ خان صاحب نے عید کے لیے کپرے شپرے سلوال لیا ہے شاپنگ ووپنگ انہوں نے کر لی ہے کٹنگ وٹنگ کروال لیا ہے دیکھیں عید کے حوالے سے خان صاحب کی شاپنگ اب وہ جیل کے اندر پابندے سلاسل ہیں تو انہیں پہلے بھی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کہ وہ کوئی شاپنگ کریں ایک تھی اوپر آپ نے دیکھا کہ انہوں کی عید کیسے گزرتی تھی ورکرز کے درمیان تو آج بھی خان صاحب بڑے ہی سادہ طبیعت کے کیجول موڈ میں روزہ اس کی حالت میں وہ سوئے ہوئے تھے تو وہاں سے اٹھ کے وہ آئے اور ہمارے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی عید جو ہے وہ خان صاحب ہم سے پوچھ رہے تھے کہ عید کے حوالے سے بتائیں کہ کیا کل عید ہے تو ہم نے بتایا انہیں کہ جی بلکل کل عید بن رہی ہے ابھی تک جو ہے وہ رات کو ڈیسائیڈ ہوگا خان صاحب جو ہے وہ بڑے ہی زیادہ جو ہے کنسرنس پائے ہم نے قوم کے حوالے سے دی عید کا جوڑا آپ لے کر گئے تھے خان صاحب کے لئے یا پھر کون لے کر گئے عید کا جوڑا خان صاحب کے لئے نہیں عید کا جوڑا نہیں لے کر گئے بکس جو ہیں خان صاحب نے کچھ منگوائی تھی کتابیں ان تک بجوائی ہیں اور خان صاحب نے ایک اور بکہ جو ہے وہ لکھ کر دی ہمیں لکھا ہے ہم نے تو وہ انشاءاللہ نیسٹ جو ہے میٹنگ کے اندر وہ کتاب بھی ان تک پہنچے گی خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میرے لئے عید کے کپڑے لے کر آئیں کوئی پشابر چپل لے کر آئیں جو کہ پہنتے ہیں وہ خان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ میرے لئے میری یہ فرمائش ہے کہ میرے لئے عید کا جوڑا لے کر آئیں چپل لے کر آئیں لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جو آج تک ہمارے اداروں کی اوپر ہماری ادلیہ کی اوپر جو پریشر ڈالا گیا جو آج تک ہمارے اداروں کو جرگمال بنایا گیا چار کیسز کا انہوں نے ذکر کیا کہ تین جو سزائیں سنائی گئیں اس میں آئین کی دھجیں اڑا کر ہمیں سزائیں سنائی گئیں اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو فیصلے کرنے والے پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پریشر کرتے ہیں ڈالتے ہیں ان کے خلاف اور جن ججز نے جو ہے وہ بات اٹھائی ہے خان صاحب نے ان کے لئے خراج تحسین پیش کیا تو خان صاحب کی عید کل کیسے منائیں گے کس انداز میں منائیں گے بتایا انہوں نے آپ کو دیکھیں خان صاحب نے عید کے حوالے سے منانے کے حوالے سے جیل میں ہے تو کوئی ایسی ایکٹیوٹیز وہاں پر میں نے جو ہے وہ جیل انتظامیہ سے پوچھا ہے کہ عید کی نماز ادا کرنے کے لئے خان صاحب کو کیا آپ الاغ کریں گے تو انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں پر مسجد کے اندر جو ہے وہ عید جو ہے وہ پڑھائی جائے گی اور اس میں تعداد بہت زیادہ ہے تو لہٰذا سیکیورٹی کنسرنز ہیں دیکھیں عید کا موقع ہے خان صاحب کو عید پڑھنے کی جو ہے وہ اجازت ہونی چاہیے ان کے لئے انتظام ہونا چاہیے کہ وہ وہاں پر عید پڑھ سکے انہوں نے پورا مہینہ عبادات روزے گزارے ہیں اور میں نے جو سارا وہاں پر کیا ہے چیکوز کے اندر مجھے جو پتا چلا ہے کہ ان کا جو رات کو عبادت کرتے تھے نماز پڑھ کے پھر وہ سوتے تھے عدالت اگر نہیں لگتی تھی تو پھر لیٹ تھوڑا ساتھ دس گیارہ مجھ جاگتے تھے تو اس طرح سے ان کا عبادت کے اندر مہینہ پورا گزرا ہے تو انہیں جو ہے عید پڑھنے کی اجازت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو نہیں دی جا رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں پڑھیں گے یا نہیں جا سکیں گے کہ وہاں سیکیورٹی کنسن ہے یہ غلط بات ہے ہم اس کیو پر آج مزید پریس کانفرنس کے اندر یہ آواز اٹھائیں گے یعنی عمران خان عام قیدیوں کے ساتھ عید نہیں منائیں گے نماز نہیں پڑھنے دیں گے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں یہی بڑا کنسن ہے جی کہ ان کو نماز جو ہے پڑھنے کی اجازت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر سیکیورٹی خدشات ہیں تو یہ سمجھ سے باہر ہے بات خان صاحب جو ہے وہ ہمیشہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے کوئی سال کے بعد اگر پہلی دفعہ ملا ہے تو خان صاحب اس کی اوپر ریاکٹ نہیں کرتے کہ سال کے بعد میں ملاقات کر رہا ہوں کیونکہ خان صاحب ہمیشہ اس ملک کی فکر میں رہتے ہیں وہ آتی بات کرتے ہیں کہ آپ نے قوم کے لئے اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے فوراں یہ آواز اٹھانی ہے وہ ٹائم کی بہت بجت کرتے ہیں آج بھی انہوں نے ایک پورا ایک جو ایک پورے ایک نوٹ منایا ہو تھا جس میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ یہ پوائنٹس ہیں جو آپ نے جا کر بات کرنی ہے جن کے اوپر جن کے حوالے سے آپ نے قوم کو آگاہ کرنا ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب کا جو میسج ہے وہ بڑا کلیر ہے کہ قوم ڈٹی رہے قوم تیار رہے جس وقت بھی اتجاج کی جلسوں کی ریلیوں کی کال کی جو ہے وہ کال ہو تو اس وقت پورا پاکستان جو ہے وہ نکلے اور خان صاحب آپ سے امید رکھتے ہیں خان صاحب آپ کی وجہ سے جیل میں پڑے ہیں آپ کے بچوں کی ازاز کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں خان صاحب چاہتے ہیں کہ جس وقت کال دی جائے تو پھر پورا پاکستان نکلے ہم نے عدلیہ کے ساتھ چھیں ججز کے ساتھ اس ملک کو ازاز کرانے کے لیے ملک اندر رول آف لاؤ کے لیے کھڑے ہونا ہے خان صاحب کی شیئ ہوئی تھی آج اور کٹنگ اگر بات کی جائے تو خان صاحب کے بال ویسے بڑے وہ کیجول رکھتے ہیں کوئی فریش کٹنگ میں نے نہیں دیکھی لیکن بال ان کے کٹے ہوئے ہیں اور عید جو ہے وہ ہمیشہ بڑے سادہ طبیعت کے ہیں سادہ طبیعت مزاج کے مالک ہیں اور عید اسی طرح سے گزاریں گے لیکن جو عید نماز پڑھنے کا جو معاملہ ہے وہ ایک غلط چیز ہے کہ انہیں اجاز نہیں دی جائے کل کیا ایکٹیوٹی ہوں گی آپ لوگ خان صاحب سے ان کی فیملی ملنے جائے گی کیا کل کی انتظامات آپ لوگ دیکھیں کل کی حوالے سے وہ ملاقات نہیں کرنے دیں گے کیونکہ آج بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جمرات کو بھی ویسے ملاقات کا دن ہے تو لہٰذا انہوں نے کہا جی عید کی چھوٹیاں ہیں لہٰذا جمرات کو بھی پولیٹیکل لوگوں کی بھی یا فیملی کی ملاقات کی اجازت نہیں دیں گے تو ہم نے اپنا وہاں پر بات ان سے کی ہے ہم مزید بھی بات کریں گے کہ عید کی اوپر جو ہے ان کی فیملی کو ملنے کی اجازت دی جائے اور عید کے بعد بھی جمرات کا دن ہے پولیٹیکل لوگوں سے ملنے کی ان کو اجازت دی جائے خان صاحب نے کوئی عید کے موقع پر کوئی مٹھائی یا کوئی سمیہ یا کوئی اس طرح کی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی کہ میرے لئے بھیجیے گا یا کسی طریقے سے دیکھیں خان صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ میرے لئے یہ چیز بھیجیں کھانے کے حوالے سے میں یہ چیز کھانا چاہتا ہوں بلکہ ان کا concern کیا ہوتا ہے وہ books وغیرہ کہتے ہیں وہ قرآن پاک جیسے آپ کو پتا ہے کہ وہ ترجمہ والا جو قرآن پاک ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا تو وہ اس طرح کیونکہ ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں ان کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی ایکسرسائز جو ہے وہ ما شاء اللہ تندرست ہیں فیزیکلی بڑے ما شاء اللہ فٹ ہیں اور الحمدللہ ڈٹے ہوئے ہیں ایکسرسائز کے لیے جو ان کو سمان ہم ہمیشہ concern walk کے لیے تھوڑا space ہے ان کو walk وہ کرتے ہیں اور لیکن پرعظم ہے قائم ہے ڈٹے ہوئے ہیں اور قوم کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کو ایدی مبارک دے دی آپ نے خان صاحب سے آپ نے ایدی کا نہیں کہا کہ خان صاحب ہمیں بھی ایدی دیں دیکھیں ہم نے ایدی کا نہیں کہا جو ہیں وہ اندر ہیں اور ایدی کے حوالے سے نہیں کہا کیونکہ اس وقت دیکھیں نہ کہ ہمارے کتنے لوگ جو ہیں وہ بے گناہ جو ہیں آج خواتین آج ہمارے بزرگ آج ہمارے جوان جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں تو ہمیں ان کی بڑی فکر ہے تو لہٰذا عید انشاءاللہ تعالی اس وقت منائی جائے گی پر پور طریقے سے جب کپتان ہمارا ہمارے ورکرز ہمارے ساتھ ہوں گے بار ہوں گے اور پھر خوشیاں بھی ہوں گی پھر ہمارا ملک بھی آگے بڑھے گئے